Hello everyone and welcome to another vlog تو یار آپ کو میری شکل دیکھے تو لگی رہا ہوگا کہ میں ابھی سو کے اٹھا ہوں اس ٹائم بجے میں صبح کے دو بلکہ دو پہر کے دو بچ چکے یار میں کل بلکل نہیں سویا تھا سارا دن تو بہت زیادہ نیند آ رہی تھی تو جی آج جو ہے وہ ہے سیٹرڈے اور آج میں نے دو تین کام کرنے ایک میں نے بیرڈ کروانی ہے دوسرا میں نے جو ہے وہ اپنی گاڑی کا کچھ کام کروانا ہے تیسرا جو ہے وہ میں نے جا کے اپنی کیز لے کر آنی ہے جو کہ میرے گھر کی کیز ہیں جو میں یوز کرتا ہوں وہ ذلکر نین کی گاڑی میں رہ گئی ہیں وہ کرنا ہے اور اس کے بعد آج حاج سہری کرنی ہے آج افتاری کوئی نہیں ہے اب افتاری کل ہوگی تو ابھی باہر ایک بندہ آ گیا ہوا ہے جس سے میں نے ٹیبلز مانگوائی تھی دو ڈرائنگ روم کے لیے تو جا کے پہلے وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور یہ ہے وہ ٹیبل جو میں نے آرڈر کی تھی وہ ہے یہ یہ دیکھیں ایک یہ ٹیبل ہے اور ایک وہ ٹیبل ہے میری حمد جواب دے گئی ہے اتنا زیادہ میں نے اس پہ سے یہ اتارا ہے جو اس نے ریپ کر کے بھی جائے گا تھا کہ بس ہو گیا اب تو نہیں میں اس اتارا ہوں تو یہ کوئی اور اتارے گا اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ درائنگ روم میں جو ہے وہ وائٹ کپڑے دلے میں یہ آپ کو پتا ہے یہ دیسی موم کی عادت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی مہمال نہیں آئے گا تب تک سوفوں سے جو آنا کور نہیں اتریں گے یہ پتا نہیں کیا لوگک ہے وہ کہتے ہیں جی گندے ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ جنہوں نے یہ سوفے خریدے ہیں وہ بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں ان سوفے پر کیونکہ ان سوفے پر صرف مہمالوں نے آکے بیٹھنا ہے میں جا رہا ہوں ذلکر نین کی طرف جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ میرے گھر کی کیز اس کی کار کے ڈیش بورڈ میں رہ گئی ہے تو وہ جا کے پک کرتے ہیں اس کے بعد میں نے جانا ہے اپنی سسٹر کی طرف کیونکہ میرے نیفیو کا یہ جو ہے نا یہ فیڈر یہ رہ گیا اور وہ کہہ رہا جی میں نے اس فیڈر میں ہی دودھ پینا ہے ورنہ میں نے دودھ ہی نہیں پینا دیکھ تو آج کل کے جو بچے ہیں نا یہ اتنے کوئی تنگ کرتے ہیں نا مجھے یہ سوچ سوچ کے ہوتا ہے کہ جس دن میرے بچے ہو گئے اور انہوں نے مجھے اس طرح سے تنگ کیا تو میں کیا کروں گا یار میں تو خود ویسی میں اپنے اممہ ابا کو اتنا تنگ کرتا ہوں تو میرے بچے مجھے کیتنا تنگ کریں گے یار مجھے گھر بلا کے اور خود پتہ نہیں کدھر نکل گیا چیپ بندہ ہے یار کیز مل چکی ہیں تو دا سیکنڈ امپورٹنٹ ورکیز فیڈر اب جا کے فیڈر دیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے تھوڑا فریش ہوتے ہیں اس کے بعد کہیں افتاری پر جانتے ہیں بھائی آپ کو بتا ہے افتاری کتنے بجے آپ کی لیٹ تو نہیں ہوتی نا افتاری آپ کی ہمارے ساتھی ہوتی ہے اچھا تو ستارے نازم نہیں آتے تب تک آپ کے ستارے نازم نہیں آتے تب تک آپ کے ستارے نازم نہیں آتے تب تک آپ کے روزہ کھلنے میں صرف دو منٹ رہ گئے ہیں اور ہم نے گاڑی جو ہے وہ پانچ کلومیٹر دور کھڑی کر دی ہے کیونکہ پارکنگ نہیں ہے لاہور میں افتاریاں ایسے چل رہی ہیں جیسے چل موچھے تھے کہ موسف ستاری پہ کیوں نہیں آیا یہ دیکھ لیں خود ہی پوچھ لیں کیوں نہیں آیا یہ ہم اس کیلئے میں بیسی اب سے ہم نے بتا چھتا کرتا بھائی لوگ کہہ رہے ہیں میرا دل بتا دے تم کہہ رہے ہیں میرا گھر بتا دے دل سے پہل ہی بتا دے دل بتا دے دل بدل گیا آپ کا پکی والی بات ہے ٹھیک ہے پوٹیجری پہ ہونا ہے بھائی گا ٹوپی والے بھائی آپ آپ کان سے آگئے ہیں؟ آپ کو بلائے ہی نہیں میں نے یہ بڑی کوئی عجیب چیز تھا رہی ہے بھائی جان سٹیک آ چکا ہے اور یہ بھائی کو دیکھیں اسی لئے میں جو ہے جو ہے جیم نہیں جاتا کہ جب بندہ جیم جانا شروع ہو جاتا ہے وہ ہاتھ چیز دھو کے کھانے لگ جاتا ہے آپ اگام کریں اسے اس میں ڈیپ کریں اس نے چار شو کیا کر لی ہیں ہید کے اب ہی ہمیں ملتا نہیں ہے بھائی بیزی ہے سکیجول نہیں ملتا ان کا انہیں فون کرو کہ دانی بھائی ہم سے ملنے تو آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی میں بیزی میری اپوائنٹمنٹ چل رہی ہے ہاں آج موٹ آگے آگے ہیں تو بھائی جان افتاری کس نے کرانی ہے کوئی بندہ افتاری کراتا ہے کوئی سہری کراتا ہے سب سے تہلے تو آپ بیلٹ لگا لیں بعد مجھے ایک چیز آپ بتائیں آپ نے لینڈ کروزر خریدی تھی کیا وہ پارکنگ کرنے کے لیے خریدی تھی دیکھیں یار بندہ ڈیڑھ کروڑ کی لینڈ بھائی 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 بندہ ڈیڑھ کروڑ کی لینڈ کروزر لے اور صرف اس لیے نہ چلائے کہ پیٹرول ڈیڑھ سو روپے کا ہو گیا یہ کس نے کہہ رہا ہے آپ کو جب بندہ مہنگی چیز لیتا ہے تو دل بھی بڑا رکھتا ہے ڈیڑھ سو کا پیٹرول کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو پھر اسلام آبال دے کے جا رہا ہے اور بھائی جن آج میرے بھائی نے ویلوگ اپلوڈ کی ہے جس میں بھائی کے لیے شاپنگ کی ہے بھائی جن دیکھیں میں آپ کو ایک بابت آتا ہوں یوٹیوب پہ یہ ٹرین چل رہا ہے کہ جب آپ کی بھائی ہو تو آپ نے پھر لگانا ویلوگ اور آپ دیکھیں یوٹیوبر نے یہ کر لیا ہے کہ بھائی کو ساتھ رکھنا چیز تو آپ کو چاہیے آپ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں باقی بھائی کی مرضی سے لیتے ہیں یا فون پر ویڈیو ویڈیو کال پر تے ہیں یہ لے لوں یہ لے لوں ایسا کچھ ہوئے شادی سے پہلی عید آتی ہے وہ اپنی پسندگی نہیں آتی اپنی پسندگی نہیں آتی اچھا نہیں ایسے نہیں ہوتا آپ کو چاہیے تھا آپ پہلی بات ہے نکاح کرتے ٹھیک سمجھ گئے ہوگے ٹھیک ہے آپ کو چاہیے تھا آپ نکاح کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پہلے نکاح کرتے ہیں ٹھیک ہے نکاح کر کے آج انھیں شوپنگ پر لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی مرضی سے لیتے ہیں آپ کپڑے ٹھیک ہے تو آپ اچھا بھی لگتا ہے آپ اپنی مرضی سے یہ میں لے لوں یہ اچھا نہیں لگ رہا یہ ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لڑکی کو امیشہ اس کی مرضی کے کپڑے دینے چاہیے ورنہ وہ نہیں پہنتی کیوں بابی اگر آپ یہ بلوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور بتائیے گا انھیں میسیج کر کے کہ آپ کو نہیں پسند آئے کیونکہ بیچ میں ایک سوٹ تو مجھے بھی پسند دیا تو بھائی جان ہم آگئے ہیں سلش منکی جو میں نے آپ کو بتایا تھا ادھر سے آجو آگے کریں تھوڑا یہ ہے جی سلش منکی یہ کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ امریکہ کا برینڈ ہے اور یہ تھروٹ فرینڈلی ہے اور چوگر فری بھی ہے ایسا ہی ہے جی جی تو اللہ پا کا شکر ہے اور بتائیں سلش منکی یہاں پہ ہیں یہ سارے فلیور اور ہم نے کون سا پینا ہے میں تو ہمیشہ کی طرح پیوں گا گرین ایپل اور آپ بھی پییں گے گرین ایپل بھائی جان دو گرین ایپل ٹھیک ہے جلدی سے لیں یہ آ گیا سلش ہے یہ ہو گیا یہ بھائی کا یہ پکڑیں بھائی آپ کا سلش اور یہ میرا سلش اور اب ہم اسے پییں گے اور پیسے کتنے ہو گئے سکس انڈرڈ یار کوئی ڈسکاؤنٹ دو یار کوئی پانچ چیسو رو پیا کمال ہو گیا سیکسی قسم کا اور یہ بھائی اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی تھروڑ کو افیکٹ نہیں کرتا سیدھا بولو گلہ خراب نہیں کرتا یہ ہی تو ہمارا مسئلہ ہے ایک بندہ اگر انگلیش بولنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آکے ڈیگریڈ کرتے ہیں یہ ہی لوگ ہیں جو ہم جیسے لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے یہ ڈیگریڈ کرتے ہیں کوئی گلہ اگر میں نے تھروڑ کیا ہی دیا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے لیکن نہیں بھائی جان یہ پاکستانی عوام اس لئے ترقی نہیں کر میرے دیکھو ان کا سٹرو وہ چمچ والا ہے چمچ والا ہے تو اب یہ دیکھو میں چمچ والا کہا ہے اب میں سپون والا کہتا تو تم نے کہتا رہا تھا یہی لوگ ہیں جو ہمیں آگے ترقی کرتا وہ نہیں دیکھ سکتے اسی وجہ سے میں انگلیش میں بات نہیں کرتا ورنہ پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتا آپ کو آتی نہیں ہے بھئی مجھے الحمدللہ آپ سے زیادہ انگلیش آتی ہے آتی ہوگی آتی ہوگی اچھی بات ہے آپ کی عمر بھی تو زیادہ کوئی بات نہیں عمر کے ساتھ تجربہ بھی زیادہ ہے کمال ہو گیا بھائی جن کیا ٹیسٹ ہے اس کا اگر آپ لاہور میں ہیں تو ضرور آپ نے سلش منکی آنا ہے انہوں نے مجھے پیسے دیئے میں پرموشن کرنے کے لئے ٹھیک ہے تین سو چھڑے ہاں ہی پرموشن اب ہم یہ پیتے ہیں اور اس کے بعد ہم گھر جاتے ہیں اور کل دوبارہ بلوگ بنائیں گے اسی کے ساتھ یہ بلوگ یہیں ختم ہوتا ہے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے سبسکرائب ضرور کر دیں دیکھیں میں صرف آپ کے لئے بلوگ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے ورنہ مجھے کوئی شوک نہیں ہے بلوگ بنا رہے گا ورنہ تو ورنہ تو میں اور کوئی اور کام بھی کر سکتا لیکن صرف آپ کے لئے بلوگ بنا رہا ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یار ہنڈرڈ کے کروا دو یار ہونتا ہے میں میرے میرے ففٹی کے نہیں ہو رہے اس کے بھائی کے ففٹی کے نہیں ہو رہے میرے ہنڈرڈ کے نہیں ہو رہے اب تو میرے ہونے والے بچے بھی اس ٹینشن میں آ گیا کہ اببو گھے ہنڈرڈ کے نہیں ہو رہے انہوں نے شرط رکھ دیا کہ اببو جب ہنڈرڈ کے ہو گئے تب ہم آئیں گے اس دنیا میں اب دیکھیں آپ پہ ایسا رہا تھا رہا ہوتا آپ جلدی سے ہنڈرڈ کے کرائیں تاکہ میرے بچے جو ہے وہ آئیں اللہ حافظ خوش رکھیں اپنا خیال کے دعا میں آز رکھیں ٹا ٹا